مبارک ہو بے کس چیز کی پرجائی توڑی چار دن ہوگے فیر نلاز ہوگے چلی گئی آرے بہت مبارک ہے وہ صدیرے ناشتہ کر لگے ہیں تو دو تین فوٹوان کٹ کے بے گئی اوکے کہ اندھنے میرے بھائی کا رشتہ آیا ان دو تین لڑکیوں میں فیصلہ کریں ٹھیک ہے میں کہا میرا تیاپنا فیصلہ غلط ہوگی ایسی میں کیوں میں کراں اس کے بعد پھر ستاروں میں روش نہیں نہ رہی میرے خیال ہو دی ہلکی جی میں نے ٹکر ہی ماری ہے اچھا او میں انجنالا اس نے کو ترلا ترلا کردہ میرے بھتیجہ دی کال آگئی آپ کے بھتیجہ حمزہ بھائی کون حمزہ حمزہ شباز صاحب بھتیجہ نا میرے اوہ اچھا افکوٹ صاحب اہاں میں نے انکل انکل کہندہ ہے ٹھیک ہے اہاں میں نے کہتا ہے انکل اہاں میں سمجھ گیاں بھلا رہا ہے انہیں گیاں تو خٹا سوٹ پاوکے بھیک تھا اچھا میں کہے اڈا خٹا سوٹ ہاں کہندہ نے بس آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس سے میرا دل خٹا ہو گیا اوہ اچھا بس آف جائے گے سن اہاں میں کہے کی حالات نے سر ہاں کہندہ نے سر تو تو میں نے یاد آئی گال ہاں الیکشن سر پہ ہیں ہاں اور آپ ٹائم نہیں دے رہے انکل اوہ اوہ بھئی ہلکے کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہاں ووٹروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہاں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کونسی پارٹی چھوڑ کر کس پارٹی سے کس پارٹی میں گئے اور پھر کہاں آئے ہاں ہمیں چھوڑ کے کب گئے تھے ہاں اور دوبارہ جوائن کب کیا ہے ہاں کہندہ نے بڑا مشکل مرلا ہے بلکل میں کہے یہ تے آئے کہندہ نے محنت میں کر رہے ہیں ہاں لیکن مزا ہے کہ میندہ فیدہ بھی تے ہوئے اچھا میں کہے مصلا کی چاہ رہے ہو ہاں کہندہ نے جا کے تے اپنا تایا ابو نام گل کرو میں کہے کی گل کر رہاں کہندہ نے گلن گلن چنہوں نے پوچھ رہاں بھئی پی ایم تے افکورس تایا جی نے افکورس تے سی ایم ابو جی نے ہاں تے میرا کی کرنا جے اور میں چونکہ اس فیملی دے بھی تونوں پتا ذرا گوٹ موڈ ہے گا اچھا پی ایم پھر گیا ٹھیک ہے میں پھر گیا اپنے میان صاحب کو ہاں سیدھی نہیں میں گل کیتی اچھا اب میں کھانا کھون گے کھان دے ہاں اے دروڑنے گلن کردے کردے یس میں کہا سر پی ایم تھے پاڑے تو علاوہ کوئی اچھتا ہی نہیں ہاں ہلکے جے مسکرائے نے ہاں ہاں جی پھر میں شباز شریف صاحب نے دیکھیا ہے ہاں میں کہا سمجھتے گئی ہونے ہاں کہنے ہاں ہاں پھر بناوانگے پہاڑ بناوانگے نمے پھول بناوانگے شڑکاں بناوانگے دے سی ایم صاحب ٹھیک میں کہا سر پریزیڈنٹل ہی جگہ خالی ہے یہ ہے پریزیڈنٹ کون سے میں کہا اگر اگر حمزہ شاہ بھو جانا کیا مطلب او سدھر رون تسی پرائم نسٹر رو بھو تے اسی ایم وہ ہے این چاہتے کیا انوyn ہی گھبھی مرک کو لبیحال آئے 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 یای میرے گو ساری روٹی چوک للی اینا آچہ تے جو روٹی تھے چکل Marx rheان خیر ہے ٹھیک ہے اسلاد بھی کو چکلی لے آئے 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 politics ہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یار اچھے اور اچھے پیارے مہمان جی بلکل جی بلکل جی بلکل جی بلکل سب تو بڑی خوشی ہوندی کہ جنہ دا میں فین ہونہ ہونہ نویں تسی بلاندے دیکھ لے پھر ماشاءاللہ جی میں انہ دے ایک فلم بھی بکھی ہے اچھا دادل ہاں جی بلکل نہیں سمجھ نہیں ہوں نہیں ہوں میں سمجھ لائے دو باری ویکھرنا لے فلم ہاں پہلی باری سمجھنا بھی تے دو جی باری تے پھر نہیں ہوں بھی ہاں بھی ہاں بھی شکتی ہے ہاں بھی شکتی ہے تو نہیں ہوں ہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا تسی رول کیتا ہے لیکن سر جو تسی رول کیتا ہے میں کہنا ایسا ویلن پاکستان دے بیچ شاید مصطفیٰ قریشی صاحب تو باد آئے کون ہے بائی جان بائی جان منان بھائی نعرہ وال والے مسلم لگی نون کے باقاعدہ بچپن سے رکن سر دووری ایم پی ہوئے انہیں ماشاءاللہ کخوی نہیں کیتا مخالف جو مرضی کارلے نے سر مخالفہ نے انہذا کخوی نہیں کیتا اچھا مخالفہ نے انہذا کخوی نہیں کیا سر باقاعدہ کا مسئلہ ہو گیا ہر گلتے انہیں مقابلہ کیتا ہے سر مسلم لگی تے جننے میں ہوتے رکن آئے جو نمائن دے جو میمبر جو بائی انہوں نے چھوی گنٹے ٹیلی فون تے جاپ شاپ وٹس اپ دے میسیج انہوں نے یہ مشکل آئے انہیں جاننیاں نے سوچنیاں نے ویکھنیاں نے اس وقت پھر نہیں پھر نہیں نا کسی نے ووٹ دے سکتے ہو پھر تے نون لگنے ووٹ پہنے اور ماشاءاللہ تیسری باری ایم پی اے اچھا نای نای ناہی نای نای ha Matt کوئی اور نہیں انہوں نے مقابلہ جت چکتا کیا بات ہے اے اے انہیں ماشاللہ اور ہو سکتے ہ آنا لے وقت سی اے ماہن نہیں کرنی جاؤ فر اچھا جی ہو بھی سکتے نای سر اچھا ییے مہین پکھا اندازہ ہے کہ میاں صاحب بہت پیار کرنے اہاں لیکن نہیں کیا نہیں سر ناہی نای نای اے ناہ تو اچھا بندہ نون لگے شاید کوئی ہوئے اسلامباد پولس میں جڑے گے نا تو اس لئے تھوڑا سا جو جب آپ پنجاب پولس میں دے تب آپ کی پرفارمنس اچھی تھی ہاں جا انجیو اس وقت میں ڈیڑھ سو ڈرامیج کم کیتا سا وہ بھی کہنے سن بھی تیری یہ پرفارمنس ڈرامیج نہیں مگر یہ ایک جنرلی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب پنجاب والا جو ہے وہ اسلامباد جاتا ہے اس کی پرفارمنس صحیح نہیں رہتی نہیں ایسی بات نہیں ہے وہاں پہ بھی پرفارمنس وہ تھوڑا سا یہاں فاسٹ ہوتا ہے کام وہ تھوڑا سلو چلتا ہے وہاں پہ سپننر لگانا پڑتا ہے سواشی ساں ڈیڑھ سال ہوتے رہنے ایک کی بھی انڈر پاس نہیں بڑھیں بنا کیوں نہیں بنا بنا وہاں پہ بنا آپ جا کے دیکھیں ہو سکتا ہے میہا صاحب کہیں پہ جائیں اور انڈر پاس بنائیں بغیر آجائیں اور ان میں آگیں سوشل میڈی آگیں سر بھائی جن دنال فوٹو میرے لگنی ہے کام از کام ڈیڑھ سو فلاور میرا گٹن ہے فلاور نہیں پالور لیکن سر بھائی میں یار تنہوں سلوڈ کرنا یار تری اچھا جی زہانہ تنہوں ایس پی صاحب نے کیا کہ پولس مقابلہ ہو رہیا تو کتھے گیاں سی اگر کوئی کہ نہیں میں تاڑی پر جائے دار بٹا پیکو کروں نہیں سر ساڑھے چار سوڑ پیدا پیکو ہوں گا جی براہ توڑی انہیں ستر پیج کر رہا ہے بلے کس طرح کس طرح آپ کی تا ہے نا ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو بی اے پی پاس ہیں کس کو اپنے ساتھ ٹائٹینک پہ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہے ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور مائرہ خان مائرہ خان مائرہ خان بات یہ ہے کہ دوزار بائیس والا جو سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں یہ سوال تو کرنا چاہیے یہ جو جنہوں نے چار سال حکومت کی تھی ان سے کرنا چاہیے جنہیں دوزار چوبیس سوالا بتا ہے چوبیس گھنگ کے ساڑتے حکومت نہیں ہے یہ کیوں کر رہے ہیں یہ بتائیے میڈم پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹرک کونسا ہے ایریا کے لحاظ سے میں ان کو لے جاؤں گی اپنے ساتھ ویلکم بیک ٹو کپ شب جی عوام کا سوال اسلام علیکم جی پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا بڑی زبردست آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے رنگ بہت زبردست ہے بڑا کمال آئی ماسٹ سے ویری نائس کالر میرا نام ڈاکٹر سلیم شاہ ہے میرا سوال ہے رانا منان صاحب سے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں پٹرول کی قیمت کیا تھی اور دو ہزار چوبیس میں اس کی قیمت کیا ہوگی بات یہ ہے کہ دو ہزار بائیس والا جو سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں یہ سوال تو کرنا چاہیے یہ جو جنہوں نے چار سال حکومت کی تھی ان سے کرنا چاہیے چلے دو ہزار چوبیس والا بتا جائیں چوبیس گئے ہیں کہ ساڈتے حکومت نہیں ہے یہ کیوں کر رہے ہیں